نبی مکرم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خیراج پیش کرنے کے بعد عزتوں کی مسنت پر جلوہ فراز عالی مرتبت، زیوہ کار، محرم، محتشم، علماء کرام اور واجب الاحترام، زیوہ الاحتشام، برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باتفیق باری تعالی مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام تسلسل سے تذکر میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے منعقد ہے آج غالباً چوتھی نشیست میں مجھے اور آپ کو شرکت کا شرف حاصل ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے یقیناً یہ کرپنکھا باندھو جو بیٹھا یقیناً حضور علیہ السلام کا ذکر اہلِ ایمان کے لیے باعی سے تسکی ہیں جب کسی کے لبوں سے وہ اپنے آنکھوں مولا کا نامِ نامی اسمِ گرامی سنتے ہیں تو ان کے دلوں میں ایمان کی حرارت بڑھتی چلی جاتی ہے اور ایسا ہو بھی کیوں نہ کہ میرے حضور کا ذکر ہے بھی تو اتنا ہی میٹھا آپ پوری دنیا کے شہد اکٹھے کر کے نچوڑ دیں اتنا رس پیدا نہیں ہوگا جتنا ایک بار محمد کہنے سے پیدا ہوتا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے نامِ محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ میری اور آپ کی خوشبختی ہے یہ میری اور آپ کی فیروزبختی ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر کی توفیقات عطا کی ہیں یقین جانئے اتنا بڑا کرم ہے اتنا بڑا کرم ہے کہ ایک دن کا ملات کیا ہے ساری زندگی سرسجدے میں رکھ کر تشکر کے کل میں پڑے جائیں تو پھر بھی حق شکر ادا نہیں ہو سکتا اتنا بڑا کرم ہوا میرے شیخ تو فرماتے کہ یار محبوب تو کوئی کسی کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا کہ میرا محبوب ہے تو تم نے کیوں دیکھا اور جو جتنا طاقتور ہوتا ہے اس کے قوانین اتنے سخت ہوتے وہ گوارہ ہی نہیں کرتا کہ محبوب میرا ہے تو کوئی اسی اور کی نظر پڑے کیوں لیکن وہ اتنا غیرتمند ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اتنا کریم بھی ہے کہ اس نے اپنا محبوب ہی ہمیں عطا کر دیا اللہ اکبر اپنا میار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں یہ میرا اور آپ کا فخر ہے کہ گلیوں میں پھرنے والا کوئی اوارہ شخص ہمارا محبوب نہیں ہمارا محبوب تو رب کا بھی محبوب ہے اللہ اکبر فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے تو یہ جو محافیل منعقید ہو رہی ہیں یہ شکرانہ کے طور پر ہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنا بڑا عزاز عطا کیا یقین جانئے علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ بارہ نبی ایسے ہوئے ہیں جن کے سروں پر نبوت کے تاج سجے ہیں لیکن وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں اس پیارے نبی کا امتی ہی بنا دے ہم نے کوئی دعا مانگی ہم نے کوئی کمنت کوئی تمنا کوئی آرزو کی ہو نہیں ہم پیدا ہوئے تو والی صاحب مسجد سے کاری صاحب کو بھولا لائے اور بات بھی محبت کی تھی تو انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے کان قریب کر کے کہا مبارک ہو مبارک ہو تو بھی اسی آقا کا غلام بن کے آرہا ہے تو پھر میں کیوں نہ کہوں شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے مجھے تو مقدر بھی تیرے در سے ملا تو یہ میرا اور آپ کا فخر ہے یہ میرا اور آپ کا عزاز ہے تو میں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر کی توفیقات سے معلم عل کیا حضور علیہ السلام کے عصاف اور ان کی صورت نور اس کا قصیدہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ محبوب علیہ السلام کی صورت کا جمال بھی عطا فرمائے محبوب کی سونی سیرت کا نکھار بھی عطا فرمائے میرے حضور صورت میں بھی بے مثال میرے حضور صورت میں بھی بے مثال ان جیسی نہ صورت کسی کو ملی ہے اور سچی بات ہے ان جیسی سیرت بھی کسی کے حصے میں نہیں آئی میرے حضور کتنے خوبصورت تھے اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو کتنا سونا بنایا تھا میں اور آپ تو چودہ سو سال کے فاصلے پہ کھڑے ہیں جن لوگوں نے صبح و شام حضور علیہ السلام کو دیکھا وہ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے کہ یار تو بتانا کہ حضور کیسے تھے وہ کہتا کہ تو نے نہیں دیکھا تھا کہا دیکھ کر بھی نہیں دیکھا تھا حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اگر تو مجھ سے کہو نہ کہ حضور علیہ السلام کے حسن کا نقشہ کھینچو فرماتے ہیں ما اتک تو میرے اندر طاقت ہی نہیں ہے اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں جو حضور علیہ السلام کا حسن بیان کرتا ہوں تو اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے محبوب کو دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا جس وجہ سے میں نے ان کو دیکھا ہے اور ان کا حسن بیان کرتا ہوں پوچھا گیا وہ کون سا طریقہ تھا فرمانے لگے کہا جب محبوب کا جمال جہاں عرا دیکھا کرتا تو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آنکھوں پہ رکھ کر انگلیوں کی بھی اوڑ سے دیکھا کرتا کیوں خوف من زہا بی بساری فرماتے ہیں ڈر لگتا تھا کہیں جلووں کی چمک سے آنکھوں کی بینائی نہ چلی جائے یہ کون کہہ رہے ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی اور آپ جانتے ہیں کہ حسان بن ثابت شاعر ہیں اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے وہ بھی میرے آقا کے حسن کو دیکھ رہا ہے تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کر دیکھ رہا ہے یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے تو کسے ہوش رہے اللہ نے وہ حسنتہ کیا تھا جو دیکھتا جاتا بس دل دیتا چلا جاتا امام زرکانی علی رحمہ نے حضور علیہ السلام کے حسن پر بڑی خوبصورت ایک بات لکھی ہے کہ ایک دن آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کو فجر کی نماز پڑھائی اور مسجد نبوی سے باہر نکلے چلتے چلتے مدینہ تل منورہ سے باہر ہو لیے ایک وادی کے قریب سے گزر ہوا جہاں ایک کافلے نے پڑاؤ کیا تھا ان کے خیمے نصب تھے اور ان کے اونٹ باہر بندے تھے جب میرے حضور وہاں سے گزرے نہ تو حضور علیہ السلام کی نگاہیں ایک سرخ رنگ کے اونٹ پر رک گئے آقا کریم علیہ السلام کو وہ اونٹ پسند آ گیا یار مقدر اس اونٹ کے جو آقا کو پسند آ گیا دعا کیا کرو مالک ایسا بنا دے تجھے بھی پسند آجے تیرے محبوب کو بھی پسند آجے چونکہ زندگی تو وہی زندگی ہے جس میں محبوب بھی خوش ہو محبوب کا خدا بھی خوش ہو بھلا وہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں محبوب خدا ہی نراز ہو تو حضور علیہ السلام نے اہل کافلہ سے پوچھا کہ تم اونٹ بیچتے بھی ہو انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا گاہ کتنا سونا آ گیا تو کہاں ہاں بیچتے ہیں میرے شیخی طریقت پڑھا کرتے ہیں انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا حضور علیہ السلام نے پوچھا تو کہاں ہاں بیچنا ہے کتنے کا بیچنا ہے اتنے کا بیچنا ہے قیمت تیہ ہوگی تو حضور میں کہ میں اونٹ خریدنے تو نہیں آیا تھا میں تو یوں ہی گزر رہا تھا کہ تمہارا اونٹ پسند آ گیا میں تمہیں جاگ کر اس کی قیمت بیچ دیتا ہوں انہوں نے کہاں ٹھیک آقا کریم علیہ السلام نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور میرے حضور چل دی جب تک محبوب نگاہوں کے سامنے رہے یار وہ ٹکٹ کی لگا کے محبوب کی چال ہی دیکھتے رہے اور جب حضور آنکھوں سے اوجل ہوئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار ایک اجنبی شخص آیا ہم میں سے کوئی بندہ اسے جانتا نہیں تھا اپنے حسن کا جادو جگا کے ہمارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گئے اللہ اکبر جب انہوں نے کہا نا کہ اونٹ لے کر چلا گیا تو یار کوئی ان کا پتہ ہی پوچھ لیتا ایک بولا ویسے جب بات کرتے تھے نا تو موں سے پھول جڑتے تھے میں تو اسی منظر کو دیکھتا رہ گیا ایک کہنے لگا میں خوبصورت جیل جیسی آنکھوں میں کھو کے رہ گیا کیا خوب سجندیاں اکھیاں نے جیوے پارکے سرائیاں رکھیاں آنکھیں کیا کہوں جیسے بابِ حرم کھلا ہو کسی نے بازو پکڑا کہا میاں تو بڑا سیانہ بنتا تھا تو ان کا پتہ پوچھ لیتا وہ کہنے لگا یار میں تو خمدار ذلفیں دیکھتا رہ گیا مجھے بھی ہوشت نہ آیا کہ میں ہی ان کا پتہ پوچھ لیتا تو حجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوے کے چند شرماوے عدی راتی دن چڑ جاوے جو رخ تو نکاب اٹھاوے جو نکلے سیر کرنو سارا گلشن سیست نواوے جو ہاتو پھلاں ویچ رکھ دا ہاتو پھلاں تو ود جاوے نین شیلے مست رسیلے ویچ سونا کجل سوہاوے اکھ اگڑے تے انج پہ جاپے جیوے میں خانہ کھل جاوے توبہ توبہ حسن سجندہ چالنا چلی جاوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے مطا بید بھی ہو جاوے علم خدا نے اینہ دیتا اکلا ویچ نہ آوے اکل خدا نے اینی دیتی علمہ ویچ نہ آوے کیے جاز نظر ویچ ہو دی جو آوے وک جاوے خلق عدے نے مولی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماہی سنو کدر نظر نہ آوے میرے حضور تھے بھی اتنے خوبصورت ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کے تذکرہ دل نماز میں کھوے ہوئے تھے جب ہوش آیا سکتا ٹوٹا تو ایک کہنے لگا اتنی بات تو ضرور ہے کہ ایک اجنبی شخص آیا ہم میں سے کوئی بندہ جانتا نہیں تھا اپنے حسن کا جادو جگا کے ہمارا قیمتی اونٹ ہتھی آ کے لے گیا جب انہوں نے کہا نا اونٹ ہتھی آ کے لے گیا تو کافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور اس نے وہاں سے آواز دے کر کہا آنا زامنا تن لیتامانی جامالیکم کا خبردار کہا کہ وہ اونٹ ہتھی آ کے لے گیا اگر وہ نا نہ آئے تو تمہارے اونٹ کی قیمت کی میں زمانت دیتے ہوں لیکن ان کے خلاف کوئی میلہ لفظ نہ بولا اللہ اکبر یار نو میلی اکھ نہ ویکھی متہ مر سے کافر ہو گئے میں کہتا ہوں یار اس نے بھی بخاری و مسلم تو نہیں پڑی اس نے بھی آٹھ سالہ درس انزمی کا کورس تو نہیں کیا اس نے بھی وَدُّهَا وَلْلَيْلِ عِزَا سَجَا کا کلمہ تو نہیں سنا لیکن ابھی اس نے صرف ایک جلک دیکھی ہے اور اس کے اندر سے آواز آنے لگی فوری طور پر میدان میں اتر کے کھڑی ہو گئے کہہ لیے خبردار ان کے خلاف کوئی بات نہ کرنا اللہ اکبر رہ گیا تمہارا اونٹ کا معاملہ اگر وہ نہ آئے تو اونٹ کی قیمت میں دے دوں گے اللہ اکبر ان کی ڈارس بندی شاید یہ جو زمانتے دے رہی یہ جانتی ہوگی کہا تو جو آگے بڑھ کر زمانتے دے رہی کیا تو ان کو جانتی ہے کہا واللہ جانتی تو میں بھی نہیں تو کہا پھر تو کیوں زمانتے دے رہی ہے کہا جب تم سے باتیں کر رہے تھے نا خیمے کی اوڑ سے میں نے بھی ان کا چہرہ دیکھا تھا اور میرا دل گواہی دیتا ہے اتنی سونی صورت والا کبھی جھوٹا ہوئی نہیں سکتا دیکھنے والے کہا کرتے ہیں دیکھ کے صورت تیری اللہ نے چہرہ اتنا خوبصورت بنایا تھا ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ پہنچ گئے کہا اے اہلِ کافلہ ہمارے آقا نے اونٹ تم سے خرید ہے کہا ہاں ہم سے خرید ہے کہا یہ خجوریں بیجی ہیں تمہاری زیافت کے لیے اور یہ خجوریں بیجی ہیں ان سے قیمت پوری کر لو وہ کہنے لگے قیمت بعد میں پوری کریں گے پہلے یہ تو بتاؤ وہ پیارا رہتا کدھر کہا یہی خجوروں کا جھنڈ جسے زمانہ نخلستان مدینہ کہتا ہے یہ اس پیارے کا ڈیرہ ہے امامِ ذرکانی فرماتے ہیں سارے اہلِ کافلہ اٹھے اور حضور علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کر دولتِ اسلام سے فیضیاب ہو گئے تیری تک کے عطاوہ میں مرید ہو گئے مزہ تو اس بات کا ہے نا ہم تین تین گھنٹے تقریر کریں لوگوں کے قائد میں زبر اور زیر کا فرق نہ پڑے یہ میری اوقات ہے یہ آج کی خطیب کی حیثیت ہے اللہ اکبر لیکن صاحب میرے حضور تقریر نہ کریں ہاں ہاں میرے حضور وہی سے مزین دلائلِ نبوت پر مشتمل خطبہ نہ ارشاد فرمائیں بلکہ صرف اونٹ خرید کے چلے جائیں اللہ اکبر ہم سارا دن لوگوں کے سامنے گلے پھاڑ پڑ تک جائیں ہم سے ایک گلاس نہ بکے لوگ قائل نہ ہوں میرے حضور اونٹ خریدتے ہیں لوگ کلمیں پڑھتے پیچھے مدینے پہنچ جاتے ہیں کوئی حد ہے ان کے اروج کی بلغل علا بے کمال آپ تاجر لوگ بیٹھے ہیں ہم سے تو ایک گہاک مطمئن ہی ہو پا رہا اور یہاں دین کی بات ہی کوئی نہیں ہوئی مذہب کا قصیدہ ہی نہیں پڑا گیا صرف اونٹ خرید کے لے کے چلے اللہ ہو کر پورے اہلِ کافلہ جا کے ایمان کی دولت سے فیضیاب ہو جاتے ہیں اسی لئے میرے شیخیت طریقت پڑھا کرتے ہیں ورق پھول قرآن دے سارے تیری شان جیاں نہیں کوئی ہور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا اونو آشکا اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندہ رات دینے اے ہو شور ڈٹھا اللہ والیاں گل مقادتی تو ساہور ڈٹھا ساہور ڈٹھا تم نے پتہ نہیں کسے دیکھا کیسی کیسی باتیں کرتے ہو یار ہم تو ان کے تذکرہ دل نواز سے اپنے مشام جان کو موطر کر رہے ہیں جو بات بھی نہیں کرتے مجمع خرید کے مدینے پہنچا دیتے اللہ اکبر آئیے چند لمحوں کے لئے جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی سیرت کے کچھ روشن پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل آپ تاریخِ عرب اٹھائیں معاشرے کی حالت اتنی دردناک تھی کہ جب کسی شخص کو یہ خبر دی جاتی کہ تیرے ہاں بیٹی نے جنم لیا ہے تو شرم سے اس کا مو کالا ہو جاتا عزت اور عابرو بچانے کی خاطر باپ کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتہ بری گوٹ سے پھول جیسی بیٹی چھینتا گڑا کھوٹ کے دکھا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا اگر کوئی باپ اتنا ظالم اتنا صفاق تھا تو اس قابل تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں کہ اپنی زندہ بیٹی کا گلہ دبا دے تو اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے وہ عملن بیٹیوں کو زبا کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے جس دور پہ بیٹی زبا کی جا رہی تھی جس دور پہ بہن زندہ درگور کر دی جاتی میرے حضور اس دور پہ کلمہ حق بلان کیا بیٹیوں کو زبا کرنے والوں سن لو فاطمہ تو بدعا تو منی میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے یہ کلمہ محبت بھی ہے یہ کلمہ جہاد بھی ہے دیکھیں آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے آج اس معاشرے میں بہن کا وکار ہے یوں ہی دونی بھوڑا باپ اپنی جکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا جوان سال بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیانا ہے یار کل تلک تو یہ باپ زبا کر دیتا تھا یہ بھائی زندہ درگور کر کے متمن ہو کے آکے سو جاتا تھا کہ کل کو میرا کوئی بہنوں ہی نہیں کہلائے گا آج یہ فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں آج یونیورسٹی پڑھنے کے بعد یہ تین تین گھروں میں ٹویشنیں پڑھا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کی عزت کے ساتھ بیانا ہے اس اہم فریضے کو نبھانے کی خاطر اگر اس کو بیرون ملک جا کے مزدوری کرنی پڑے تو وہاں سے فون کر کے کہتا ہے ماں تو پریشان نہیں ہونا میں بہن کو فری جو ضرور لے کر دوں گا اور ایک ایک چیز ہم پوری کریں گے آج یہ مزدوریاں کر کے مطمئن ہیں اور جب بہن کو رخصت کرنے لگتے ہیں بھائی غش کھا کے نیچے گر جاتے ہیں کہ ان سے بہن کی جدائی کا منظر دیکھا نہیں جاتا یار باپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہوتے ہیں کہ بیٹی آج گھر سے رخصت ہو رہی ہے اللہ اکبر کل تلق یہی باپ بیٹی کو زبا کر دیتا تھا بھائی زندہ درگور کر دیتا تھا مجھے بتاؤ ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بر دیا جواب ایک ہی ملے گا یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا یہ فیض ہے ملاد والے آقا کا جنہوں نے کٹی بیٹیوں کو عزت اور زبا ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائیں آقا کریم علیہ السلام نے ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا حضور میں آئیشہ آج کیا ہوا عرض کی حضور ایک حبشیہ نیاد عورت آئی اور اس نے دروازے پر آ کر صدا لگئے میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تاکہ میں سائل کو صدقہ کر دوں تلاشے بھی سیار کے بعد مجھے صرف ایک خجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دیا حضور اس نے اس خجور کے دو ٹکڑے کیے ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا حضور ماں خود بھی بھوکی تھی اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئے آنکھوں میں آنسو آگئے تو حضور میں سنو آئیشہ اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہی بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے گا کہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں خود فرمایا جس کو اللہ نے دو بیٹیاں یا دو بہنیں عطا کی پھر اس نے ان کی پرورش کی ان کی تربیت کی یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی تو میرے حضور فرماتے ہیں اتنا خوش قسمت شخص ہے کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ دو انگلیاں آپس میں قریب ہیں یہ عزاز یہ تقریم کس کو ملے گی جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آکر بتلایا آقا کریم علیہ السلام کی آپ جانتے ہیں نہ کوئی سگی بہن تھی اور نہ کوئی سگا بھائی میرے حضور درر یتیم ہے سینہ صدف میں اکیلے پرورش پانے والے موتی کو درر یتیم کہا جاتا ہے حضور بطن آمنہ میں اکیلے پرورش پائی ہے لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سادیہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی قبیلہ بنو ساد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائن کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بائی گوت میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی ہر بہن کی گوت میں اس کا بائی ہوتا اور وہ اپنے بائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی اگر کسی کے بائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا میرے بائی کے نقوش دیکھیں کتنے خوبصورت ہے اس کی اٹھی ہوئی ناک اس کی جیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری ہیں تو وہ نقوش کو میارے حسن قرار دیتی اور اگر کسی کے بائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں حسن تو ہوتے ہی سارا رنگت میں ہے میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی اتنے میک سم سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی زرہ میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا تو وہ کہتی نہیں نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نہ تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے کتب میں آتا زیادہ شیمہ کا سرفخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربانا آپ کی لانا محمدہ شاء اللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے کل اپنی آنکھوں سے دیکھو جوانوں کا بھی سردار بنے زندگی کے لیلو نہار گزرتے گئے حضرت شیمہ کی شادی ہو گئی مدنی دور کی کہانی ہے اور اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی ان کے کچھ بندے قتل کر دیئے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فرنڈ اکٹھا کرنے نکلے ہر دروازے پر دستک دیتے اور فرنڈ مانگتے چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر بھی پہنچ گئے دستک دی تو پوچھا کون کہا قبیلے کے سردار ہیں فرنڈ اکٹھا کر رہے ہیں تم بھی اپنا حصہ ڈالو پوچھا یہ فرنڈ کس لئے اکٹھا ہو رہا یہ رقم کیوں جمع کی جاری تو کہا کہ مدینہ میں ایک شخص ہے ادعاء نبوت رکھتا ہے اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں اور ہم نے اپنے قیدی چھڑانے تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آگئے کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے ہیں کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے ہیں کہا پھر فرنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو صرف مجھے ساتھ لے چلو کہا تم کیا کروگی کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں گی کہا تم ان کو جانتی ہو کہا ہاں ہاں تمہیں نہیں پتا وہ میرے بچپن کے ویر اور بائی لگتے ہیں میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں گی حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا یہ وہ وقت تا جب عدب کی آیات نازل ہو چکی تھی خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز پیونچی نہ کرنا ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھتوں گا میرے رسول کی چوکھٹ پہ آنا چاہتے ہو یوں ہی اٹھ کے نہ آ جاؤ بلکہ پہلے گھر جاؤ پھر کوئی چیز لو پھر بزار میں آو کسی فقیر کو تلاش کرو پھر صدقہ کرو پھر میرے رسول کی چوکھٹ پہ آو تمہیں پتا لگے تم کی اس عظیم بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرہ دے رہے تھے حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں تو اپنے بائی کو ملنے جا رہی ہوں جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونتی رک جاتے ہاتھی عورت جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے تو کون لوایت میں آتا ہے جب راستہ روک گیا گیا تلواریں سونتی گئیں تو حضرت شیمہ نے ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا کہا میری ناہیں چھوڑ دو جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی ہی باجی اور بہن لگتی ہوں یہ آواز کانوں میں پڑی صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنیں آگئیں نگاہیں نیچی کر دیں تلواریں پیچھے ہٹا دیں حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف پڑی میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا حضور اٹھ کر استقبال کیا مرحبہ خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کی دور کو آنا ہوا عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں میں ان قیدیوں کو چھوڑانے کے لیے آئیں ہوں سنو بھائیو اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا حضور اٹھ میں میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارہ کی تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا زمانے کو عملا بہن کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیس سے ملا ہے توجہ چاہوں گا جس دور پہ بیٹی زبا کی جا رہی تھی جس دور پہ بہن زندہ درگور کر دی جاتی تھی آپ تاریخ عرب اٹھائیں اس دور میں ماں جیسا تقدس والا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا تیس دراہم کی خاطر سگے بیٹوں نے ماں کو جا کے منڈی میں فروخت کر دیا ماں روتی تھی ماں چیختی تھی اور کہتی تھی بیٹا میں تمہاری ماں لگتی ہوں لیکن وہ کہتے تھے تمہارے باپ کی وراثت سے ہمارے حصے میں آئی ہے اور ہم تیرے سے نفع اٹھائیں گے سوتیلی ماں کے ساتھ بیٹے بدکاری کیا کرتے تھے اللہ اکبر صاحب یہ تو کرم ہو گیا کہ دھرتی پہ سونے محمد کے مبارک قدم آئے لوگ کہتے ہیں لکھا کہاں ہے میں کہتا ہوں لکھے ہوئے کی کمی نہیں ذرا پیچھے پلڑ کر تو دیکھو جب تک وہ اس دھرتی پہ نہیں آئے تھے انسان ہونے کے قابل تھا یہ تو پیدا ہوتے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا تھا یہ تو پیدا ہوتے بہن کو زبا کر دیتا تھا یار جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں یہ انسان نمہ جانور اتنا گر چکا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کو دفن کر کے مطمئن ہو جاتا تھا یہ بہن کو زندہ درگور کر کے سکون سے سو بھی جاتا تھا اللہ اکبر یہ تو کرم ہو گیا کہ دھرتی پہ سونے محمد کے مبارک قدم آئے اور انہوں نے آنکھ کے بتایا کہ یہ کتنے تقدس والے رشتے ہیں اللہ اکبر کائنات کی قیمتی متاج جنت تھی کھینچ کر کے ماں کے قدموں کے نیچے بچھا دی ایک دن نماز پڑھانے آئے تو تاہد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر محبوب کا استقبال کیا محبتوں برا یہ حجوم عاشقہ دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے ایک تھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا لَوْ اَدْرَكْتُ وَالِدِيَّ اَوْ اَحَدَهُمَا کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا پھر میں لوگوں کو نمازِ عشاء پڑھا رہا ہوتا اس میں سورہِ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آجاتا وہ دروازے پہ آتی چلمن سرکاتی اپنے میٹھے اور پیاربرے لہجے میں فرماتی ابنی محمد میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو کہا لوگوں میں نماز کا مسلحہ چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا زمانے کو عملاً رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیس سے ملا بقسی مت رہا ہے توجہ چاہوں گا جس دور میں بیٹی زوا کی جا رہی تھی جس دور میں بہن زندہ درگرگ کر دی جاتی جب ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی جبکہ آج کے استحزیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں یہ زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں آقا کریم علیہ السلام نے ازواج متحرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانے رکم کی ہیں زمانہ ان کی مثال نہیں لاسکتا کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں کسی کے لئے بکری کا بچہ زبا کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہلیوں کے ہاں بیجتے ہیں حضور کسرت کے ساتھ حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا کرتے حضرت سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی نہیں بھولے فرماتی پر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے آئیشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو جب پورے مکہ نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا کہاں میں انہیں کیسے بولا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا خدیجہ اس وقت بھی میرے سے محبت کی دعوے دار تھی اللہ و اکبر حماتی پر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا اور یہی حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ہیں جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ تلزہر رضی اللہ تعالیٰ انہا کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لاؤ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آقر ارز کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی ہے آقر کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمائے بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں خدیجہ اپنے چادر کیا کرنی ہے ارز کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوہ ثابت ہوگا میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت میں ملے یہ حضور علیہ السلام کی صیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہے اگر مجھے شہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی زمانت ہوگی حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا فرمایا خدیجہ آپ نے تو صرف چادر مانگی ہے اگر آپ مجھ محمد کی جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کر پیش کر دیتا زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے حضور علیہ السلام کی دہلیس سے ملا ہے صاحبو یہ وہ محبتوں کا دین ہے یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے یہ وہ جوڑنے والی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کم کم روشن کیے ہم نے چراغاں بھی کیا ہم نے راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھائیں ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں اور ہم دیگیں بھی پکا کر تقسیم کر رہے ہیں یہ سب کام باعی سے برکت ہیں میں ان کی نفی نہیں کرتا بلکہ کوئی نادان ہی ہوگا جو اس عنوان پر علج پڑے یا کوئی فتوہ امت پر لگا دے میں تو صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ یار اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو پھر کائنات میں خوشی بچتی کونسی ہے خوشی ہوتی کیا ہے خوشی کہتے کسے ہیں اس کائنات کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اللہ نے ہم جیسوں کو سون محمد عطا کر دی اور اگر کسی بیچارے کو یہ خوشی بھی محسوس نہیں ہو رہی تو اسے علجنے کی ضرورت نہیں اس کے لئے آپ دعا کر دیجئے تو یہ کم کمیں یہ روشنیاں یہ میں کہا تو اتنی سادہ سی بات ہے اگر انسان تھوڑا سا غور ابھی ابھی ہم آئے ہیں تو ہمارے دوستوں نے میرے بڑے بھائی ہیں یہ لیکن انہوں نے محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے پھولوں کی پتیاں اور ہار کے ساتھ استقبال کیا سفید بالوں والے بھی محبت کے کشکول اور محبت کے پھول لیے کھڑے تھے تو انہوں نے استقبال کیا تو میرا نہیں خیال انہوں نے دپہر میں کسی مفتی صاحب سے فتوہ لیا ہوگا کہ شام کو عبداللہ بھائی آ رہے ہیں تو ہم نے ان کا استقبال کرنا ہے کوئی قرآن کی آیت یا کوئی حدیث کا حوالہ دے دیجئے میرا نہیں خیال انہوں نے پہلے کوئی فتوہ لیا ہوگا اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ ان کے اوپر کل کوئی فتوہ لگے گا بھی نہیں جبکہ استقبال تو سرعام انہوں نے بھی کیا ہے تو فتوہ کیوں نہیں لگے گا اس لیے کہ ہر ایک شخص جانتا ہے کہ جب کوئی آتا ہے آنے والے کا استقبال کیا جاتا ہے مسلک تو مسلک اس بات میں کسی مذہب کا بھی اختلاف نہیں کہ جب کوئی آئے تو لوگ آنے والوں کا استقبال کیا کرتے اور اگر میں اس سے بھی دو قدم آگے بڑھ کر بات کہوں تو جن کے پاس مذہب نام کی بھی کوئی چیز نہیں انہوں نے بھی الگ سے ہیومن رائٹس مورل ویلیوز کو ڈیفائن کر لیا کہ ہم مذہب کسی کو نہیں مانتے لیکن انسانیت کا یہ حق ہے اور ان کو بھی لکھنا پڑا کہ یہ انسانوں کا حق ہے کہ جب کوئی شخص آئے آنے والے کا استقبال کرنا چاہیے یار میں کہتا ہوں کوئی آئے انسانوں کی بستی کا حصول یہ ہے کہ لوگ آنے والے کا استقبال کیا کرتے ہیں کیا خیال ہے کوئی آئے تو استقبال کرنا چاہیے نبیوں کے امام آئیں تو استقبال نہیں کرنا چاہیے آمینہ کے لال آئیں تو استقبال نہیں کرنا چاہیے محبوبِ خدا آئیں تو استقبال نہیں کرنا چاہیے اس عنوان پہ تو جگڑا بنتا ہی نہیں تھا یہ نجانے کس بدبخت سوچ نے امت کو توڑ کے فرکے فرکے کر کے گروہ بندیوں میں تقسیم کر دیا یہ تو آنے والے کا حق بنتا ہے کہ لوگ جب آئیں تو آنے والے کا استقبال کیا کرتے ہیں اللہ اکبر میں کہتا ہوں یار ہم کیا استقبال کریں گے یہ آرٹیفیشل لائٹس یہ آرٹیفیشل پھول یہ بھی بھلا کوئی استقبال ہے اللہ اکبر میں تو کہتا ہوں یہ کم کمے یہ روشنگ ہے یہ بھی کوئی استقبال ہے میں کہتا ہوں یہاں پہ تو اس پہ بھی فتوے ہیں میرا تو کہنا یہ ہے صاحب یہ پھول یہ کلیاں یہ مٹھائیاں یہ کیا استقبال ہے میاں ہمارا تو بست نہیں چلتا ورنہ دل کاٹ کے محبوب کی راہوں میں رکھ دے یہ پھول کیا ہوتے ہیں یہ آرٹیفیشل لائٹیں یہ کمکمیں بھی بھلا ان کا کوئی استقبال کریں گے ہمارا تو صرف اظہار محبت ہے اور ہم کمزور لوگ کر بھی کیا سکتے ہیں اور یہ کیا استقبال ہے صاحب یہ تو صرف اظہار محبت ہے استقبال تو اس دن ہوا تھا جب میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے حضرت آمینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں اتنی روشنیاں اتنے چراغ اتنے اجالے برسے کہ میں بیٹھی تو مکہ میں تھی لیکن شام کے محلات بھی دیکھ رہی تھی استقبال تو اس دن ہوا تھا جب شرق کے جانور غرب کی طرف غرب کے جانور شرق کی طرف دور لگا رہے تھے اور ایک دوسرے سے ملاقات کر کے کہہ رہے تھے مبارک ہو مبارک ہو آمینہ کے گھر مصطفیٰ تشریف لے آئے استقبال تو اس دن ہو رہا تھا جب بود قدوم میں بود بھی اندے مو گر رہے تھے آتش قدوم میں آگ بھی بج رہی تھی اور آواز آ رہی تھی بخن بخن کب ازا محمد لوگو مبارک ہو مبارک ہو پوئی دھرتی پہ محمد عربی کا قبضہ ہو گیا ہے استقبال تو اس دن ہو رہا تھا اور میں کہتا ہوں ایک استقبال اور ہونے والا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر میرے حضور کے پہلے امتی سے لے کے قیامت تک آنے والے آخری امتی تک لاکھوں کروڑوں عربوں گھر بو انسان موجود ہوں گے پوری انسانیت لاکھے محشر کے میدان میں کھڑی کر دی جائے گی اور ان کروڑوں عربوں گھر بو لوگوں میں جس ایک ذات کا میرا رب انتخاب کرے گا وہ سونے محمد کی ذات ہوگی پھر مزہ آئے گا استقبال تو دیکھنے والا ویسے اقلی بھی ایک سوال بنتا ہے یہ کوئی سادہ سے ایک سوال ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے امتیوں میں پہلا شخص زمین پہ فوت ہوا تو ظاہر بات ہے کرامن قاتبین یا علمونا ما تفعلون کرامن قاتبین موجود ہیں اور جو تم کرتے اس کو جانتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں جیسے ایک شخص فوت ہو گیا اس کے نامہ اعمال کا سلسلہ کلوز ہو گیا ظاہری بات ہے اب وہ منو مٹی کے نیچے چلا گیا ظاہری بات ہے اس کے اگر نیکیاں ہیں تو جنت اگر کچھ اور معاملہ ہے تو اس کا دوسرا معاملہ بنے گا اس پہلے شخص کو ابھی تک کیوں روک کے رکھا گیا ہے اگر اس کی جنت بنتی ہے تو اس کو جنت میں بیج دینا چاہیے اگر اس کا کوئی اور معاملہ ہے تو اس کو کیوں روکا جا رہا ہے پہلے شخص سے لے کے قیامت تک آنے والے آخری شخص کو کیوں روکا ہے سب انسانیت جب اٹھے گی تو میرے حضور فرماتنے ہیں سب سے پہلے جس شخص کی قبر شک ہوگی وہ میں محمد ہوں گا اور حضور جلوہ فراز ہوں گے اللہ اکبر میرے امام بولے فقط اتنا سبب ہے ان اقاد بزم محشر کا فقط اتنا سبب ہے ان اقاد بزم محشر کا ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے تو اصل استقبال تو اس دن ہوگا صاحب لطف تو اس دن ہوگا جب حضور کائنات میں جو ہے وہ انبیاء کے سردار کے طور پر اور میرے حضور اس بات پر خود فخر کیا کرتے تھے کہ سارے نبی میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے اور میں محمد پھر بھی فخر نہیں کرتا اللہ ملالی کاری نے اس حدیث پر گفتگو کیا فرمایا لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا اور ساری انسانیت میرے جھنڈے کے سائے تلے کھڑی ہوگی وَلَا فَخْرَا اور ضرور ماتے میں فخر نہیں کرتا ملالی کاری فرماتے ہیں بات تو فخر والی فخر کرتے کیوں نہیں یار ماہِ خوبہ شہن شاہِ حسینہ حضرت یوسف علیہ السلام جن کے حسن کو دیکھ کر تین ماہ تک لوگوں کو بھوک اور پیاس بھول گئی اتنا سونا پیغمبر آکے جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو جائے بات فخر والی ہے یا کہ نہیں لیکن فرماتے وَلَا فَخْرَا میں فخر نہیں کرتا اللہ اکبر پاؤں کی ٹھوکر سے مردوں کو زندگی بخشنے والے جنابِ عیسیٰ علیہ السلام آکے جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہو جائیں بات فخر والی ہے یا کہ نہیں لیکن ہم آتے وَلَا فَخْرَا میں فخر نہیں کرتا سرے تُو رب سے ڈریکٹ باتیں کرنے والے موسیٰ قلی ملا آکے جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہو جائیں بات فخر والی ہے یا کہ نہیں لیکن حضور ماتے وَلَا فَخْرَا میں فخر نہیں کرتا مولالی کا عارف فرماتے ہیں بات فخر والی ہے تو فخر کرتے کیوں نہیں پھر خود ہی جواب دیتے ہیں کہ اگر اتنے جلیل القدر پیغمبروں کو جو ہے وہ میرے جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہونے کا موقع ملا تو کہا یہ میرے لئے فخر کی بات نہیں ہے تو ان کے لئے فخر کی بات ہے کہ ان کو محمد عربی جیسا قائد اور لیڈر مل گیا اور میرے لئے فخر کی بات تو یہ ہے کہ میں دنا فتہ دلہ کی منزل بھی دیکھ کے آیا ہوں تو یہ کم کمیں یہ روشنیاں یہ چراغ یہ پھول یہ کلیاں یہ مٹھائیاں یہ سب محبتوں کے انداز لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں اسی مثال کو اگر دیکھ لیں مثال بنتی نہیں ہے اور مثال سے مقصود بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی ایک پہلو سمجھانا ہوتا ہے سو فیصد مثال کلی طور پر صادق نہیں آتی اور سمجھنے کی خاطر ایک استاذ جو مکرم سکول میں داخل ہوں بچے ان کے اوپر پھول پھینکیں ان کو کلیاں پیش کریں ان کو تحائف پیش کریں کم کمیں روشنیاں چراغ ان کے لئے روشن کریں اور یقیناً ایک استاذ کو یہ عمل اچھا لگے گا لیکن جیسے استاذ آکے کراسروب میں کرسی پہ بیٹھیں اور کہیں کہ بیٹا وہ کل والا سبق لے آؤ تو بچے کہیں کہ استاذ جی ہم نے آپ کو پھول نہیں پیش کیا کوئی کہ حضرت ہم نے آپ کو کلیاں نہیں پیش کی تھے یہ کم کمیں یہ چراغان یہ روشنیاں یہ ٹینٹ یہ سب کچھ آپ کے لئے تو ہم نے کیا تھا تو مجھے بتائیں اب استاذ کو خوشی ہوگی وہ کہے گا کہ یہ سب کو اپنی جگہ پہ لیکن میں جو پسینہ لگایا اور میں نے کل تمہیں سبق سکھایا تھا میں آیا تو اس بقصد کے لئے تھا وہ تمہارا محبت کا انداز اپنی جگہ پر لیکن جو تمہیں سبق پڑھایا تھا وہ سبق بھی تھے لے کر آؤ میں کہتا ہوں یار مثال بنتی نہیں لیکن اگر کل ہم سے پوچھ لیا وہ کم کمیں روشنیاں چراغ پھول کلیاں مٹھائیاں وہ اپنی جگہ پر لیکن جس دین کی خاطر میں نے پتھر کھائے تھے وہ دین بھی تو لے کر آؤ جس دین کی خاطر میرے اوپر گندی اوجری ڈالی گئی تھی وہ دین بھی تو لے کر آؤ تو میں سوچوں میرے پاس کیا جواب ہے آپ دیکھیں آپ کے پاس کیا جواب ہو تو یہ کم کمیں یہ روشنیاں یہ چراغ یہ پھول یہ کلیاں یہ مٹھائیاں یہ سب باعث برکت لیکن جوانوں یاد رکھنا یہ سب کچھ باعث برکت ہونے کے باوجود بھی یہ سب کچھ آغاز سفر ہے یہ منزل نہیں ہے منزل میرے حضور کی ذات ہے منزل میرے محبوب کا پیغام ہے منزل ان کی سیرت ہے منزل ان کا عصوہ نور ہے تو بڑا نادان ہوگا نا وہ بیچارہ جو آغاز کی جھنڈیوں پہ ہی علج بڑا اور ساری زندگی فتوے لگاتے گزر گئی کاش کہ وہ ایک قدم آگے بڑھ کے دیکھتا تو سہی یہ جھنڈیاں تو صرف کمزور لوگوں کا اظہار محبت ہے منزل تو حضور کی ذات ہے منزل تو محبوب کا پیغام ہے منزل تو ان کا عصوہ نور ہے تو کتنا نادان ہوگا نا حالانکہ اگر سوچ رہا جائے کہ جس سفر کا آغاز اتنا خوبصورت ہے اس کی منزل کتنی پیاری ہوگی دیکھنا تو ایسے چاہیے تھا اچھا وہ نادان ٹھہرا جو ساری زندگی فتوے لگاتے گزر گیا اور جھنڈیوں سے آگے اسے کچھ دکھائی نہ دیا کمکمے روشنیاں چراغوں سے آگے وہ نکل ہی نہ سکا اور اسی پہ فتوے لگاتے گزر گئی اچھا اگر وہ نادان ٹھہرا تو یار وہ بھی تو کوئی اکل مند نہیں ہوگا جو ساری رات جھنڈیاں ٹانگتا رہا چراغوں میں تیل ڈالتا رہا کمکمے روشن کرتا رہا لیکن جب صبح ازان ہو رہی تو اس کی بھی آنکھ لگی ہوئی تھی کوئی آغاز کی جھنڈیوں میں اُلج گیا اور کوئی استقبال کے چراغوں میں ہی کھو گیا یاد رکھنا جوانوں منزلیں نہ اُلجنے سے ملتی ہیں نہ کھو جانے سے ملتی ہیں منزلیں تو دم دم یار کے ذکر سے ملتی ہیں منزلیں تو آگے بڑھنے سے ملتی ہیں منزلیں تو صیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا کرتی ہیں اور ملاد ایک مقصد ہے اس کے ساتھ ایک پوری منزل جڑی ہے اور اگر اس منزل کو دو جملوں میں میں کہوں کہ ملاد والوں کی منزل کیا ہے تو میرے شیخِ طریقت فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ دکھاؤ یہ دیکھئے اسلام لکھے ہم مسلمان ہوتے ہیں کہا نہیں بیٹا نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ کسی کو بتانا پڑے تم دور سے آ رہے ہو تمہاری وضا قطع شکل و صورت چال ڈھال انداز معاشرت طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ مسکر آکے کہیں وہ دیکھئے ملاد والے آقا کا امت ہی آ رہا لطف تو اس بات کا ہے ہمیں ہر بار نعرہ لگا کے کیوں بتانا پڑتا ہے کہ ہم حضور کے عاشق ہوتے ہیں ہمیں سال بر جھنڈیاں لگا کے کیوں بتانا پڑے کہ ہم حضور کے عاشق ہیں مزہ تو یہ کوئی ہمارے ساتھ دوستی کرے کوئی ہمارے ساتھ کاروبار کرے کوئی ہمارے ساتھ تجارت کرے کوئی ہمارے ساتھ رشتہ داری جوڑے تو وہ مطمئن ہو جائے کہ میرے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں ہوگا کوئی پوچھے گا نہ میاں دھوکہ کیوں نہیں ہوگا آئی تو کوئی آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتا ہے نہیں آئی کل تو اپنوں پر اعتماد نہیں اور تم آنکھیں بند کر کے کیوں اعتماد کرتے ہو یار مزہ یہ ہے کہ وہ بطور حوالہ کہے کہ میں جن سے کاروبار کرتا ہوں وہ ہمارے شہر میں ملاد کرواتے ہیں اور تمہیں نہیں پتا ملاد والے کبھی جھوٹے ہوتے ہی نہیں ہیں مزہ تو یہ ہے لطف تو اس بات کا کمال تو یہ ہے دیکھو یہ میرے حضور علیہ السلام کی صیرت ہے نا کہ جس وقت حضور علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا ننگی تلواریں لے کر حضور کے گھر کے لوگ باہر ٹھڑے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی جان کے دشمن ہیں خون کے پیاسے ہیں مذہب کا اختلاف نہیں ہے اب جان کے دشمن ہیں لیکن میرے حضور کو یہ فکر نہیں ہے کہ یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں بلکہ فکر کیا ہے ان کی امانتیں میرے پاس ہیں وہ ان کو کیسے واپس کرنی ہیں یار کن کی امانتیں ہیں جو جان کے دشمن ہیں کن کی امانتیں ہیں جو خون کے پیاسے ہیں ہمارا تو باہی کے ساتھ اختلاف ہو جائے نا تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر ریجسٹری پہ تو میرا نام ہے نا میں دیکھتا ہوں تو پھر میرے سے جائیداد کیسے لیتا ہے جا جا کے وکیلوں کو بھی ٹھونڈ ہم اللہ نے جو حق بیان کیا ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں اور وہاں لوگ باہی تلواریں لے کر کھڑے ہیں خون کے پیسے ہیں جان کے دشمن ہیں اندر گفتگو کیا ہو رہی ہے یار میں کہتا ہوں کسی ایک ذہن کے رائی کے کروڑے دانے کے برابر بھی کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا کہ یار ان کا مال تو ہمارے پاس ہے ہم قبضہ کر لیتے ہیں کسی ایک ذہن میں بھی یہ خیال نہیں آتا کیوں اللہ اکبر ان کو پتا تھا ہماری منزل بہت دور ہے ہم نے ان رحالات میں بھی دین ساتھ لے کر جانا ہے اور گفتگو کیا چل رہی ہے میرے حضور عزت علی کو بلاتے ہیں اور رمائے علی یہ فلان بن فلان کی امانت ہے یہ اس کو واپس کر دینا یہ ان کی امانت ہے ان کو واپس کر دینا کس کی امانت واپس ہو رہی ہے جو جان کے دشمن بن چکے ہیں حضور والا ہمارا تنظیمی اختلاف ہو جائے نا تو ہم کفر سے نیچے فتوانی لگاتے ہیں ہمارا مسئل کی اختلاف بن جائے کوئی بندہ ہماری سمجھ میں نہ آئے تو ہم اس کو بالکل کافر سمجھتے ہیں اور اس کا مال بھی ہڑپ کر جاتے ہیں اور جائز سمجھتے ہیں یہاں کافروں کی امانتیں واپس کی جا رہی ہے یار ایسے میں ایک بات سوچتا ہوں ہنگامی طور پر ایک دن میں تو یہ مسئلہ نہیں بنا تھا جب ابو جہل نے انعام رکھا ہوگا اور کہا ہوگا کہ تم نے جا کے ان کو شہید کر دینا ہے تو مجھے بتاؤ جن کا مال حضور کے گھر پڑا تھا وہ دو چار دن کا وقفہ ڈال کے حکمت سے مال نکال لیتے اور پھر آکے تلوار لے کر کھڑے ہوتے ان کو یہ خیال کیوں نہیں آیا اور دوسری بات یہ ہے یار جو ابو جہل سے اتنا مخلص ہے اس کے کہنے پہ تلوار لے کے میرے حضور کے گھر کے باہر آ گیا یار وہ اپنی امانت ابو جہل کے گھر کیوں نہیں رکھواتا وہ اپنی امانت حضور کے گھر کیوں رکھواتا ہے اس لیے صاحب کہ اس کو پتا تھا ابو جہل تو دھوکہ دے گا سونے محمد نے کبھی دھوکہ نہیں دیا یہ ہے کردار یہ ہے اسلام کی بنیاد ایک شخص مکہ میں داخل ہوتا ہے اجنبی ہے تجارت کرنا چاہتا ہے کسی صادق کسی امین کسی معتبر شخص کی تلاش میں ہے اور آکے شہر مکہ میں پوچھتا ہے کہ یہاں پہ کچھ سچا کوئی امانتدار شخص ہے اور اگر کسی کافر سے بھی پوچھتا ہے تو وہ کافر اس کو ابو جہل کے پاس نہیں لے کے جاتا سونے محمد کی چوکھٹ پہ لاتا ہے اور کہتا ہے یہ صادق بھی ہیں یہ امین بھی ہیں اللہ اکبر یہ بنیاد ہے اسلام کی اور آج ہمارا تاجر کیا کہتا ہے جناب وہ باتیں ٹھیک ہیں آپ کی لیکن اگر سچ بولیں تو سسٹم نہیں چلتا کہا جاتا ہے جناب مال نہیں بکتا آپ یہ کہنا آسان ہے تقریر کرنی ہے آسان ہے حضرت مارکٹ میں سب چلتا ہے بڑا مشکل کمپیٹیشن ہے میں کہتا ہوں یار کیسی جی بات ہے وہ کہتا ہے جناب مال نہیں بکتا چائنا تو پوری دنیا میں بیچ رہا ہے اس کا تو بکتا ہے جپان کا پوری دنیا میں بکتا ہے ہمارا جن کے رسول نے بتایا تھا سچ کے ساتھ بیچنا ہے جن کے رسول نے سچ کے ساتھ بیچ کے دکھایا اللہ اکبر حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا جب حضور کا کاروبار کا معاملہ ہوا انہوں نے اپنے غلام کو ساتھ بیچ دیا ایک دو ماہ کی مسافت کے بعد جب غلام واپس آیا اللہ اکبر فرماتی اتنا نفع ہوا جتنا آج تک نہیں ہوا تھا تو غلام کو بھولایا کہا ہم نے کوئی پہلی بار تجارت نہیں کی پہلے بھی تجارت کرتے ہیں اس سے قبل بھی ہم نے لوگوں سے جہاں وہ کاروباری معاملہ کیا ہے لیکن اتنا نفع تو آج تک نہیں ہوا جتنا سو نے محمد کی تجارت نے دیا ہے تو آخر اس کی وجہ کیا ہے تو جو غلام کہتا ہے وہ کیا بات ہے وہ کہتا ہے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے میں نے محمد کا دن بھی دیکھا میں نے محمد کی رات بھی دیکھی میں نے مال خریدتے بھی دیکھا میں نے مال بیچتے بھی دیکھا لیکن واللہ اتنے دنوں میں میں نے محمد کی زبان پر جھوٹ نہیں دیکھا یہ اس سچ کی برکت ہے جو حضور لے کر آئے ہیں سادیک و امی میرے رسول کا لقب ہے ساری دنیا بھی کہے سچ سے نہیں بکتا تو میں نہیں کہہ سکتا ساری دنیا بھی جھوٹ سے بیچے میں نہیں بیچ سکتا چونکہ میرے رسول نے سچ کا درس دیا ہے لیکن آج علمیہ یہ ہے لوگ وہاں سے آتے ہیں اور آکے کہانیاں سناتے ہیں جناب ایک پیٹرول پمپ ہے ایک بندہ بھی وہاں پہ نہیں ہے اور دیکھیں یہ ویڈیو وہ لوگ کتنے امانتدار ہیں اور میاں تجھے دکھانے کی ضرورت نہیں تھی چودہ صدیوں قبل تیرے رسول نے تجھے دکھایا تھا تیرے رسول نے تجھے دین دکھایا تھا کام تو ہمارا کرنے والا تھا لیکن ہم ادھر نکل گئے اور میں ایک اور بات بھی کہہ دوں آپ کا بھی آج چوتھا دن ہے سارا دن آپ دکان پہ کام کرتے ہیں شام کے وقت یہاں آکے گھنٹا پورا گزارتے ہیں میں آپ کو ایک اور حقیقت بتا دوں اگر آپ مجھ سے نرازت نہ ہو یاد رکھیے گا یہ جس انقلاب کی دارت المصطفیٰ بات کر رہا ہے وہ یہاں سے نہیں آنا ہے ہم اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ غلط فہمی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جلسہ کروا لیا مجمع خوب تھا خطاب بربور ہوا نادخانی بھی بڑی بازوک تھی اور جناب لنگر بھی پورا ہو گیا اور جناب کام ختم ہو گیا الحمدللہ بہت اچھا مستقل پروگرم چل رہا ہے خوشی کی بات ہے باعث سے برکت ہے میں اس کی نفی نہیں کرتا ایک لحاظ سے دیکھیں تو واقعی کام ختم ہو گیا ذمہ داری تھی سب نے نبھا دی لیکن سچی بات پوچھیں تو اصل کام محفل کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے وہاں سے آنا ہے جہاں ہم ٹھارا گھنٹے کام کرتے ہیں لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے بعض لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ یار اتنے درس آپ دیتے ہیں فرق تو کوئی بھی نہیں پڑھتا کیا فائدہ ہوگا تو میں کہتا ہوں فرق درس سے نہیں پڑھنا یاد رکھئے گا جو سنا تھا اس کا امپلیمنٹیشن کا وقت تھا صبح دکان کا وقت لیکن وہاں ہم دھوکہ دے رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں خیانت کر رہے ہیں دو نمبر دست نمبر بیس نمبر جس طرح بکتہ ہم بیچ رہے ہیں اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ شام کو جاتے ہوئے ہم مٹھائی کا ڈباوی مسجد میں پکڑا جاتے ہیں اور ہم یہ دین کا سسٹم لے کر چل رہے ہیں یہ دنیا کا لے کر چل رہے ہیں اور آج تاجر بھی کہتا ہے جناب کیا کریں دین اور دنیا ساتھ لے کر چلنی پڑتی حضرت سارہ کچھ ساتھ ساتھی ہے یہ ہم نے لائن آو بارڈر ڈراؤ کی ہے اور الگ الگ دو دو خانوں میں ہم زور لگا رہے ہیں یہ کبھی بھی مسئلہ نہیں حل ہوگا جب تک ہم ایک خانے میں سب کچھ نہیں لے کر آئیں اور وہ خانہ اسلام کا خانہ ہے بات تو تلخ ہے سنانے والی نہیں لیکن میں یہ ٹوبے والی سائٹ پہ گیا تو مجھے ایک نوجوان نے بات سنائی تو میں بھولا نہیں آئی تک یہ بات اور وہ کہنے لگا کہ میں میڈیسن کی کمپنی میں کام کرتا ہوں تو میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ میں آپ کے پاس آئے ہوں آج تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میں تو حج پہ جا رہا ہوں تو میں نے مبارک بات دی اور میں نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ کہتے ہیں میں تو چالیس پنتالیس دن حج پر ہوں تو میں نے مبارک بات دی تو ساتھ میں نے کہا کہ پھر ہمارا تو سیل کا ٹارگر دو ماہ کا خراب ہو جائے گا تو کہتے ہیں میں نے افسوس کے لہجے میں کہا تو ہلکا سا میرا مذہب بھی تھا تو کہتے ہیں میں سن کر حیران رہ گیا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے آپ پریشان نہ ہوں آپ کا ٹارگٹ میں جانے سے پہلے پورا کر جاؤں گا تو میں نے کہا وہ کس رہا تو کہتے ہیں جو میڈیسن اگلے چالیس دن میں لگنی ہے میں ان چالیس دنوں میں مریضوں کو لگا کے جاؤں گا حج بھی چل رہا ہے اور ہماری دکانداری بھی چل رہی ہے ذرا سوچئے ان دنوں میں جو مریض آئے ہوں گے اگر ٹارگٹ پورا کرنا ہے تو کیا بیٹی ہوگی ان کے اوپر میرا اس بات سے کوئی اختلاف نہیں میرے شہر کا ڈاکٹر تین ہزار فیس لیتا ہے یا دو ہزار لیتا ہے وہ پانچ ہزار لے لے لیکن میں تو یہاں تک سوچتا ہوں کہ پانچ ہزار فیس لینے کے بعد ریپورٹس دیکھنے کے بعد ٹیسٹس دیکھنے کے بعد اگر اس کو مرض سمجھ نہ آئے وہ پوری دیانت داری سے کہے ماظرت چاہتو میری سمجھ میں بات نہیں آئی میں نسخہ نہیں لکھوں گا آپ کسی اور کنسلٹنٹ کے پاس چلے جائیں میں کہتا ہوں یہ بھی اس کا امت پر احسان ہوگا ہمارا مسئلہ یہ وہ ڈاکٹر بھی بہت بڑی محفلے ملاد کرواتا ہے جو سارا دن پورا سال ہڈیاں توڑتا ہے وہ تاجر بھی بہت بڑی ملاد کروارا ہے تو یہ دو مختلف خانوں میں زور لگانے سے مسئلہ نہیں ہوگا ہم ابھی بھی آئے ہوئے بیٹھے کا بات کرتے ہیں دیکھو سادہ سی بات ہے یار آپ دو کروڑ روپے کی گاڑی خرید لیں اس میں فیول لاکس ڈلوائیں پیٹرول گندہ ہو مٹی کا تیل ڈلوائیں تو کیا وہ چلے گی کبھی نہیں چلے گی بعض کتا ہم دیکھتے ہیں اتنے حساس ہوتے ہیں کہ وہ شہر سے باہر پانچ کلومیٹر جا کے پیٹرول ڈلواتے ہیں ان کو گیا یہاں قریب سے ڈلوائے ہو کہتے ہیں حضرت یہاں کا پانپ کا فیول نہیں ٹھیک ہم آگے سے ڈلواتے ہیں یار شہر سے باہر جا کے جو ہے وہ فیول ڈلواتے ہو یہاں سے کیوں نہیں ڈلواتے وہ کہتے ہیں ان کا ناکیس فیول ہے گاڑی ناکنگ کرتی ہے انجن کی لائف کام ہو جاتی ہے میت ماری ساٹھ ستر سی لاکھ کی گاڑی میں ایک بار گندہ فیول چلا جائے وہ گاڑی بتاتی ہے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے رب نے اتنا بڑا شہکار بنایا تھا یہ ساری زندگی حرام کھاتا رہے ناکنگ کیوں نہیں ہو رہی ہے یہ اندر سے آواز کیوں نہیں آتی میاں دو لگ خانوں میں زور لگا رہے ہو اللہ اکبر یک رنگی دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جائے اس کا مطلب یہی تھا ہمارا مسئلہ یہ اندر سے ناکنگ کے آواز بھی نہیں آ رہی ہے اور جلسے پہ جلسہ آ رہا ہے ملاد پہ ملاد ہو رہا ہے اور کتاب پہ خطاب ہو رہا ہے اور ہم سب سمجھ رہے ہیں بہت کچھ ہونے والا کچھ بھی نہیں ہونے والا اتنے لوگ اگر اس حافظ آباد شہر میں اس بات کی زمانت دے دیں ہمیں پیٹ کے لکمیں ملے نہ ملیں ہم کاروبار سو فیصد دیانتداری سے کریں گے میں سمجھتا ہوں یہ پورا انقلاب آ چکا ہے آج کسی سے پوچھیں وہ کہتے ہیں سچا بندہ ہی نہیں ملتا یار جس امت کے رسول نے بنیاد سچ دی اعلان نبوت بات پہ ہوا ہے سچائی پہلے نافذ ہوئی ہے اور وہ کہیں سچا بندہ نہیں ملتا میں کہتا ہوں ایک شخص زمانت دے دے میں سچ بولوں گا جانتے ہیں کتنا بڑا انقلاب ہے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں میں سچ بولوں گا میں اگر سچ بولتا ہوں اور میں بیٹا ہوں تو میرے باپ کو مبارک ہو ان کو سچا بیٹا مل گیا اگر میں سچ بولتا ہوں اور میں بیٹا وقت باپ بھی ہوں میرے بچوں کو مبارک ہو ان کو سچا باپ مل گیا میں سچ بولتا ہوں اور میں بتیجہ ہوں میرے چچا کو مبارک ہو ان کو سچا بتیجہ مل گیا میں سچ بولتا ہوں اور میں چچا ہوں میرے بتیجوں کو مبارک ہو ان کو سچا چاچا مل گیا اگر میں سچ بولتا ہوں میں شاگرد ہوں میرے استاد کو مبارک ہو ان کو سچا شاگرد مل گیا اگر میں سچ بولتا ہوں میں استاد ہوں میرے شاگردوں کو مبارک ان کو سچا استاد مل گیا اگر میں سچ بولتا ہوں اور میں مقتدی ہوں میرے امام کو مبارک ہو اس کو سچا مقتدی مل گیا اگر میں سچ بولتا ہوں میں امام ہوں میرے مقتدیوں کو مبارک ان کو سچا امام مل گیا یار ایک بندہ سچ بولے سینکڑوں بندوں کو سچا بندہ نظر آ جاتا ہے اور اگر ہم کسی کو شہر میں سچا نظر نہیں آتا پھر اندر اترنے کی ضرورت ہے پھر جلسے میں زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ہاتھ اٹھا کے نہ بھی نعرہ لگائیں لطف یہ ہے کہ ہمارے گھر کے اوپر جنڈہ حضور کے نام کا نہ بھی لگاؤ لیکن ہمارا کردار بتا رہا ہو یہ محمد عربی کا غلام جا رہا ہماری دکان بتا رہی ہو یہ حضور کا غلام ہے یہاں دھوکا نہیں ہو سکتا یہاں فراٹ نہیں ہو سکتا یہاں خیانت نہیں ہو سکتا جبکہ ہماری حالت کیا ہے مجھے ایک صاحب مسئلہ پوچھ رہے تھے یہ ملاد کی لائٹنگ لگوانی ہے تو ہمارے ہاں لوگ جو وہ ڈریکٹ لگا دیتے ہیں لائٹ تو کیا یہ جائز ہے حضور والا ملک کے اندر اس قدر لوڈ شیڈنگ ہو کہ مزور بچارہ اپنے پیٹ کو دیکھے یا بجلی کے بل کو دیکھے اور ایک اچھا بلا سمجھدار تاجر آ کے کہے کہ حضرت زرہ بتائیے کہ ڈریکٹ لائٹنگ لگا کے گلی سجاہ دیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے تو مجھے بتائیں اس تاجر کی کھوپڑی کہاں پہ ہے اس کا دماغ کہاں پہ کام کرتا ہے کہ میاں لوگوں نے منتیں کر کے ملک کے اندر کوہرام مچ گیا اور لوگ بل لے کے سڑکوں پہ آگے اور تم پوچھ رہے ہو ملاد کی لائٹنگ ڈریکٹ ہم لگا سکتے ہیں یہ سوچنے والی ضرورت ہے پوچھنے والی بات تھی کیا اگر اپنے اندر اتنے تو ہمیں ساری چیزیں نظر آنی چاہیے اس پر کسی الگ سے فتوے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر ہم یہ سب کچھ بھی کہا رہے ہیں میرے شیخ تو فرمانے لگے اللہ اکبر آپ فرمانے لگے یار سچی بات تو پوچھو تو اگر حقیقت میں تم اترو گھر میں جو ہے وہ لائٹنگ بھی ہو ملاد کا لنگر بھی ہو اور ساتھ میں کردار بھی ہو تو بڑی اچھی بات ہے اور اگر تم اس سال لائٹنگ نہ بھی کروا سکو اگر تم جو ہے وہ بجلی کا بل کسی غریب کا ادا کر دو تو شاید یہ اس سے بڑا عمل ہو جائے گا وہ آمینہ کے لال تم سے زیادہ جو ہے وہ خوش ہوں گے لیکن ہماری اپنی الٹی گنگا بہتی ہے ہم تو اپنے من کے بندے ہیں اور اپنے نفس کی ہی پجاری ہیں جبکہ ہم نے پورا روڈ سجا دیا اور کناری گھوٹے اور پتہ نہیں کیا کیا ہم نے لگا کے اور آٹھ دن تو وہ سجا رہا اور اس کے آٹھ دن بعد وہ گندہ رہا اور اس کو کوئی اٹھانے والا بھی نہ ملا ہمیں کاش کہ ہم جو اتنے پیسے سجاوٹ پہ لگائے تھے اسے گلی پکی کروا لے تھے کم از کم بارشوں کے موسم میں گزرنے والوں کے لیے رستہ بن جاتا ہمیں تو تعلیمات اس طرح بھی دی گئی تھی کاش ہم سنجیدگی اسے چیزوں کے اوپر سوچیں اپنے رزق کو پاک کر لیجئے سچائی دیانت داری امانت داری یہ شریعت اسلام کا مقصود ہے اور اگر یہ بھی ہو اور یار میں کتنوں کردار بھی ہو پھر گھر کے اوپر محمد عربی کے نام کا جنڈا بھی لگا ہو پھر تو یہ نور انعلا نور ہے لیکن اگر کردار نہ ہو تو پھر وہ جنڈا بھی پوچھ رہا ہے کہ میاں میں تو حضور کے نام کے ساتھ جڑا ہوں اور میں پھرے کی طرح لہرا رہا ہوں لیکن تمہارے کردار میں تو چمک نہیں تمہارے اخلاق میں تو خوشبو نور مصطفیٰ کی نہیں ہے کاش ہم سنجیدگی کے ساتھ سوچیں میں نے کہا غلط فہمی میں نہ رہے گا انقلاب یہاں سے نہیں آنا انقلاب آپ کی دکان سے آنا ہے انقلاب آپ کے کاروبار سے آنا ہے میں یہ کہتا ہوتا ہوں وقت سیمڑ گیا کہ اتنے لوگ بیٹے ہیں میں ایک دن موبائل خراب ہو گیا میرا تو پرانی بات ہے میں کسی کے پاس لے کر گیا تو وہ بحث کر رہے تھے پتہ نہیں چار ہزار لیں گے تو میں کہہ رہا تھا نہیں یہ زیادہ پیسے ہیں تو جب انہوں نے موبائل پکڑایا تو آگے میرے حضرت کی فوٹو لگی تھی تو کہنے لگے یہ کون ہے تو میں نے کہا میرے استازی المکرم ہے تو کہنے لگے پھر بیٹھ جائیں یہ ہمارے استازی المکرم ہے تو پھر انہوں نے کرسی مگوالی چائے کا کپ مگوالیا اور پھر تعروف بھی ہونے لگا اور جو دس منٹ پہلے بحث کر رہا تھا کہ چار ہزار لوں گا اس سے نیچے کام نہیں ہوگا بعد میں وہ کہنے لگے جناب اپنی مرضی کے پیسے دے دیں اب استاد ہے ہمارے تو ہم آپ سے کیا پیسے لینے یار یہ سب کچھ کیسے بدل گیا کہ میرا اور اس شخص کا ایک ایسے شخص سے رشتہ تھا کہ جن کا استاد ایک ہے جبکہ اس نے میرے حضرت سے بقائدہ نہیں پڑھاتا سوشل میڈیا پہ سنا تھا لیکن اس کے اندر محبت تھی نا تو خیال آ گیا جب استاد ایک ہے تو پھر حساب بنتا نہیں کسی جگہ پہ آپ گئے تو اس نے کہا جناب آپ کو انہوں نے انہوں نے کہا میں قادری ہوتا ہوں انہوں نے کہا میں چشتی ہوتا ہوں فلاں ہوتا ہوں نسبت مل گئی اس نے کہا ہم بھی وہیں بیعت ہیں تو انہوں نے کہا کہ جناب پھر آپ بات بنتی نہیں آپ جو دل کر دے دیں یہ ہم روٹین میں دیکھتے ہیں نا کیا خیال ہے بات سمجھا رہی ہے میری آخری بات ہے سوچنا جا کے استاد ایک ہوا تو ریٹ نیچے آ گیا پیر ایک ہوا تو ریٹ نیچے آ گیا میں نے تو یہ بھی دیکھا ایک جگہ میں بیٹھا تھا تو ویسے کسی نے کہہ دیا یہ جیسی جو لاہور سے پڑے ہیں اور وہ بزرگ آدمی تھا وہ اٹھ کھڑا ہوا کہا نے کہا are you ravian I am old ravian کہ تم بھی جیسی سے پڑے ہو میں بھی جیسی سے پڑا ہوں تو اس نے مجھے گلے لگا لیا اور موضوعی ختم ہو گیا اختلاف کا کہ میرا اور تمہارا یونیورسٹی کا لیکچر دینے والا ایک ہے میرا اور آپ کا مدرسہ ایک ہے سب بدل جاتا ہے یہ سب نسبتیں نیچے ہیں جب صبح دکان پہ کوئی دودھ لینے آئے اور مجھے پتہ ہو اس کا اور میرا رسول ایک ہے اور میں پھر بھی اس کے اندر پانی ڈالوں میں اس کے اندر زہر ڈال دوں اور کہوں کہ میرے رسول کا امتی مرتا ہے تو مر جائے مجھے پرافرٹ ملنا چاہیے اس حصول کی بارگاہ میں ہم نے کل شفاعت لینے کے لیے کھڑے ہونا ہے اگر حضور نے پوچھ لیا کہ میرا امتی تیری دکان پہ آیا تھا اس کے پاس بڑا ریفرنس نہیں تھا وہ کسی گدی نشین کا مورید نہیں تھا وہ کسی بہت بڑے مدرسے کا بھی پڑا ہوا نہیں تھا اس کے پاس کسی جو ہے افیلیٹیڈ ادارے کہ ڈگری نہیں تھی وہ میرا امتی تھا تجھے تو اس کے اوپر رہن نہیں آیا وہ کہتا رہا حضرت یہ تین سوٹ واپس لینے تو ہم نے کہا جناب خریدہ ہوا مال واپس نہیں ہوتا اس نے کہا میں مزدور آدمی ہوں میں بیٹی کا جہیز بنا رہا ہوں اور کسی نے ہمارے گھر میں تین سوٹ بیج دیئے ہیں یہ پندرہ ہزار پیا ہے اگر آپ یہ واپس کر لیں گے تو میں اپنی بیٹی کے لیے کچھ اور بنا لوں گا اس کو شہر کا کوئی تاجر جانتا نہیں لیکن وہ محمد عربی کا غلام تھا ہمیں اس پہ ترس نہیں آیا اور ہم نے کہا بابا ہمارا ایک اصول ہوتا ہے یار کوئی ہمارے دفتر میں آتا ہے اور ہماری بات نہیں سنتا وہ کہتا ہے فون تو سنیں ذرا ایک میرا اور وہ کہتا ہے میں فلان ایم پی اے کا پی اے بول رہا ہوں تو ہم کہتے سر پہلے بتا دیتے یہ تو فون کرنے کی ضرورت نہیں مسئلہ حل ہو جائے گا یار وہ اپنے بل کی قصے کروانے آیا ہو کام اگر اس کا جائز ہے اور اس کے پاس کسی ایم پی اے کا فون نہیں اس کے پاس کسی ایم اے کا ریفرنس نہیں بات تلخ نہ ہو تو اس کے پاس کسی بڑے گدی والے پیر کا حوالہ نہیں لیکن سوچنا صبح بیٹھ کے دکان پہ چھے دن سے ہم جس رسول کے تذکرے سن کے خوش ہو رہے ہیں صبح کوئی پرائے ہماری دکانوں پہ نہیں آتے وہ ہمارے رسول کے امتی ہوتے ہیں نفع ضرور کمائیے میں نہیں آپ کو منع کرتا لیکن اتنا ضرور سوچئے گا یہ جو آپ کی دکان پہ کھڑا ہے یہ کوئی کمزور شخص نہیں ہے اس کا دو جہان کے سردار کے ساتھ تعلق ہے اور جس رسول سے کل ہم نے شفاعت کی بھیق مانگنی ہے اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ تُو تو کپ چائے کا چھوڑ کے میرے امتی کی بات سننے کے لئے تیار نہیں تھا اور تُو کرسی پہ بیٹھا تھا تجھے اٹھار میں گریڈ کے افسور ہونے کا نشاہ تھا اور میرا امتی بچارہ تیری دہلیس پہ منت لے کر کھڑا تھا اور دوسری طرف تُو ایم پی اے کے ریفرس اور ایم این اے اور وزیروں کی ہاں میں ہاں لا رہا تھا اور تُو بڑے بڑے پیروں کی سفارشیں دیکھتا تھا اور تجھے ہمارا خیال کیوں نہ آیا کہ یہ ہمارا امتی ہے ہزاروں قومے وجود میں آئیں دہر میں خوشکو تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے سچی بات کہتا ہوں جو آپ کا کاروبار ہے اس میں سو فیصد دیانتداری سے کمائیں ایک لمحے کی بھی خیانت نہ کرنا یہ بڑا کڑا امتحان ہے مجھے اور آپ کو اس دور میں پاکستان کی بقا بھی اس میں ہے امت مسلمہ کی بقا بھی اس میں ہے آئیے اور یہ بات نہیں ہے کہ اوپر سے کوئی انقلاب گرے گا میں نے کہا اتنے لوگ اس بات کی زمانت دے دے ہم آج کے بعد دکان پہ دھوکہ نہیں دیں گے اگر ہماری آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہے کس کو نہیں پتا کہ زور کی نماز بیس منٹ میں بڑی تسلی سے پڑھی جاتی ہے لیکن اگر ہم ڈیوٹی کے دوران ایک گھنٹے کی زہر پڑھ کے آتے ہیں تو کالیس زہر کا بھی حساب دینا پڑے گا میرے استاذ جی المکرم تو ہمیں پڑھانے بیٹھے تو فرمانے لگے صبح سات بجے سے لے کر ایک بجے تک یہ میرے مدرسے کا ٹائم ہے مدرسے والے مجھے تنخواہ دیتے ہیں چھے گھنٹے بچوں کو پڑھانا ہے ہمیں فرمانے لگے بیٹا اگر اس وقت میں بیٹھ کے میں تسبیح پکڑ کے درود بھی پڑھوں گا میرا درود قبول نہیں ہوگا تسبیح پکڑ کے درود پڑھا جائے اور وہ وقت بچوں کا ہو تو مسلحے پہ بیٹھنے والا خود کہتا ہے درود قبول نہیں میں نے درود پڑھنا ہے تو پھر مجھے تحجد کے وقت یا مغرب کے بعد پڑھنا ہوگا یہ میرے بچوں کا ٹائم ہے اگر اس طرح سے آپ نے سنا ہے تو اس طرح سے اگر ہم سوچنے کی شروع کر دیں آپ فیکٹری میں کام کرتے ہیں بیس منٹ کی آپ کی بریک ہے بیس منٹ اگر آپ کا ٹائم منج نہیں ہو رہا آپ دس منٹ کی اپلیکیشن لکھیں اور کہیں جناب میں آدھے گھنٹے میں واپس آؤں گا خیانت نہ کیجئے ہمارا مسئلہ یہ ہے محفلیں بھی زور سے ہو رہی ہیں اور کرپشن اور خیانت بھی زور سے ہو رہی ہے نہ وقت کی پرواہ کی جاتی ہے نہ اساسوں کی پرواہ کی جاتی ہے اور نہ ہی ملک کا سوچا جاتا ہے کاش ہم دیانت داری سچائی امانت داری کے ساتھ اپنے کاروبار کے لئے نئے جذبے سے اہد کیجئے اور یقین جانئے جو مقدر کا لکھا رزق ہے وہ رب وہاں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے پورے جذبوں کی فاروانی کے ساتھ آپ لوگ چار دن سے تشریف لارہے ہیں اور ہمارے محترم انچارج سیکیورٹی برانچ میاں امتیاز سب تشریف لائے ہیں اللہ ان کا آنا بھی قبول رہے ہیں دیگر محززین جو مسلسل ہمارے پاس جو ہے وہ تشریف لارہے ہیں اللہ سب کا آنا قبول فرمائے اور ادارت ادارت المصطفیٰ کے مبلغین سیدھی سچی سونی بات ہے یہ نہ تو کوئی میرے شیخ تو بابان کے دہل فرماتے ہیں نہ تو ہم نوٹ مانگتے ہیں نہ ہم اس طرح سے ووٹ مانگتے ہیں ایک درد ہے ایک تڑپ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ ایک فکر کا نام ہے ادارت المصطفیٰ اور اپنی اصلاح اور اپنے اندر اترنے کا جذبہ ہمیں پیدا کرنا ہے اگر میں اور آپ دیانتداری سے آگے بڑھتے رہیں گے تو معاشرے میں بہت بڑی تبدیلی پیدا ہوگی واصف علی واصف علی رحمہ نے تو فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص نظریں جکا کے بازار سے گزر جائے تو اس کا گزرنا بھی تاثیر عطا کرتا ہے اگر گزرنے والا مخلص ہو مجھے اور آپ کو اپنے حصے کی شما روشن کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ ان کاوشوں کو بلک قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد حفیظ اللہ مصطفی صاحب جو بہت خوبصورت گفتگو اور بڑا فکری پیغام اپنے اندر رکھتے ہیں کل بھی انہی جذبوں کی فاروانی کے ساتھ آپ تشریف لائیں گے اور پرسو میرا خیال آخری نشیست ہے تو وہ علامہ تنویر سالک مصطفی صاحب بھی نشیست کریں گے علامہ صاحب ماشاءاللہ حلقہ حافظہ باد کے روح روان اور مرکزی نگران ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کل کن چیز اتنی برپور ہو اور آخری کہ ظاہری بات جو شخص ساری چیز کو لے کر چل رہا ہوتا ہے یہ بھی ہمارا جو ہے وہ پارٹی سپیشن ہوتا ہے کہ ہم اپنی شمولیت کے ساتھ کسی کے جذبوں کو فاروانی دینے کا سبب بن جائیں اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیقات عطا فرمائے چند شیر اسلام کے اور ساتھ ہی دعا کے ساتھ رخصت ہوگی وآخر دعویہ ان الحمد